موسیقی ہے لیکن تینوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ مزاہ انسانی جبلت کا حصہ ہے مزاہ کے بارے میں ایک قدیم رائے ارستو سے منصوب ہے ارستو اپنی کتاب بوتی قیمہ کہتے ہیں کہ کومیڈی کی ابتدائی تاریخ پردائے کومیڈی کی ابتدائی تاریخ پردائے خفا میں ہے کیونکہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی شاید اسی لیے وہ بوتی قیمہ میں کومیڈی سے متعلق بہت دلچسپ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کومیڈی میں خراب قسم کے لوگ پیش کی جاتے ہیں ان معنی میں خراب نہیں کہ وہ ہر قسم کی بدی میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ ان معنی میں کہ مذہب ہونا بھی بدصورتی اور بدی کی ایک شکل ہے آگے چل کر مزید وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسخرے کا مسنوعی چہرہ بے ڈول بے ہنگم اور بدمزہ ضرور ہوتا ہے لیکن تکلیف دے نہیں ہوتا اب یہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کومیڈی کو یا ہیومر کو وہ ریجیٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ شاید یہ وہ زمانہ تھا جب غالباً لوگوں کو مزہ کی خوبیوں کا ادراک نہیں ہوا تھا لوگ مسخرے پن سے یا بھونڈی شائری سے اور یا شکلوں کو بگاڑ کر مزہ پیدا کیا کرتے رہے ہوں گے جسے عزت سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس کی ایک مثال نوٹنگی کے اداکاروں سے لی جا سکتی ہے جو دہات میں ناٹک کیا کرتے تھے یا سوان بھرا کرتے تھے لیکن فی زمانہ تنزو مزہ کے ادب میں ایسی انقلابی تبدیلیں آئی ہیں کہ اس کی تعریف اور تاریخ دونوں تبدیل ہو گئی ہیں آج کے تنزو مزہ کی خوبصورت تعریف پروفیسر گوپی چند نارنگ نے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی دوسرا ادبی حربہ اتنا کارگر نہیں ہے جتنا تنزو مزہ ہے اردو ادب اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے اردو تنزو مزہ کے لکھنے والے تعداد میں تو بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن وہی گنے چنے لوگ اس ادب کی بیشتر اصناف میں تباہ آزمائی کے بے شمار جہور دکھا چکے ہیں مزہیہ نصر شائری شخصی خاکے انشائیہ ڈراما کولم یا بلوگز یہ سب آپ کو مختلف انداز سے محجوز کرتے دکھائی دیتے ہیں تنزو مزہ دونوں مختلف تنز اور مزہ دونوں مختلف چیزیں ہیں کچھ لوگ تنز کے تیر چلاتے ہیں چلانے کے ماہر ہیں تو کچھ مزہ کی پھول جڑیاں چھوڑنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان دونوں پر کمال حاصل ہوتا ہے اس موضوع پر علمی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج تین مختلف طبقہ حائصے ماہرین کو دعوت دی ہے پروفیسر خاجہ اکرام الدین معلم بھی ہیں اور اردو تنقید میں آپ کا بڑا حصہ ہے زامین جعفری صاحب حشمت سحیل صاحب اور ڈاکٹر فقر جعفری یہ صاحبان نہ صرف شاعر ہیں بلکہ صاحبان نظر بھی ہیں تو آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر خاجہ محمد اکرام الدین صاحب کا تھوڑا سا تعریف آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر ان سے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا پروفیسر خاجہ محمد اکرام الدین صاحب جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہندوستان میں سینٹر آف انڈین لینگویجز اسکول آف لینگویج لٹریچر اور کلچر سینٹر کے پروفیسر ہیں اردو انگریزی فارسی اور ہندی ان تمام زبانوں پر آپ کو یقصہ ہوگو ہے بی ایس اے پی ایش ڈی کے مقالے تک اردو آپ کا مضمون رہا اردو ماس میڈیا اور ٹرانسلیشن میں پی جی ڈیپلوما بھی حاصل فرمایا چوبیس ایک سے ایک علمی تنقیدی اور تحقیقی کتابوں کے خالق ہیں ہر کتاب زخیم اور پی ایش ڈی کا مقالہ ایسا لگتا ہے کہ اگر پی ایش ڈی وہ پی ایش ڈی کا مقالہ ہے اور ان کتابوں کا سہارا لے کے پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس بہت کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں انیس سو چھاسی سے جاپان سے لے کر ہندوستان تک ایوارڈ حاصل کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جن کی ایک طویل فیرست ہے ایوارڈ حاصل کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے تین ادوی رسالوں کے ایڈیٹر ہیں اردو کے فروغ کے لیے اسے ڈیجیٹلائز دنیا سے ہم اہم کرنا آج کا تقاضہ ہے پاجہ صاحب اس سلسلے میں بہت اہم خدوات انجاب دے رہے ہیں جو اپنی جگہ ایک کارنامہ ہے نیشنل کانسل پور پرموشن آف اردو انڈیا کے ڈیریکٹر رہے چکے ہیں ادبی سفر کے طور پر دنیا بھر کی علم گاہوں اور شہروں کو سفر فرمایا عالمی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے ورلڈ اردو اسوسییشن کا قیام آپ کا کارنامہ ہے مہجری شیر و ادب کو متعارف کروا رہے ہیں کتابوں پر تفسر بہترین پروگرام ہے میں نے آپ کے کئی پروگرام دیکھے اور بہت لطف آیا اور کئی کتابیں آپ کی سائٹ پر دستیار بھی ہیں یعنی ایک کتابیں جسے ہم کہتے ہیں اور اس تارف کے بعد ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ریاست خیر آبادی صاحب کا ایک شیر ہے اور وہ یہ ہے کہ میں رہے مینہ رہے گردش میں پہنانا رہے میرے ساقی تو رہے آباد میں خانہ رہے تو یہ تارف تھا اور میں اب ڈاک صاحب سے میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ تنز و مزاہ کو اگر سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو کس طرح اس کی تشریع اور توضیح کر سکتے ہیں اور اس کے فکری اور پنی رجھانات سے مطالب آپ کیا فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے پہلے پہ میں علین جھاور صاحب کا اردو انسٹیٹیوٹ کا اور ہمارے سامنے جتنے معلوم مانان یہاں تشریع وقتیں ہیں سبوں کے خبرت میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی لائق احترام ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج کی دنیا میں عدب کے سروت من ہونے کی ایک بڑی دریل یہ ہے کہ اس میں مہجری عدیب کتنی دائسپورا لیٹرچر کتنا لکھا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ لوگ نصد میرے لئے بلکہ پورے اردو عدب کے لئے قابل افتخار ہیں قابل فخر ہیں قابل تحسین اور امین بھائی نے جو تعارف کرایا وہ ذرے کو آفتاب بنانے میں واہر ہے نظامت و گفن میں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تو آپ سلامت رہیں بہت مجھے خوشی ہوئی جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ تنظم مزاہ کے حوالے سے اور آج دیکھیں زمین جعفری صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یقین مانئے کہ آج کے مستودہ ارہل میں تنظم مزاہ کے حوالے سے اگر چند شئیف کمیم دیا جائے تو آپ کا بھی نام سکتے ہیں یہ یاد ہے ان کی مذہمیں کئی اور ان کے کلام کو اور سننے کا موقع ملا ہے تو خود تنظم مزاہ نگار اگر سامنے موجود ہو تو تنظم مزاہ کی تعریف کرنی اور سادہ لفظوں کی تعریف کرنی اور مشروع کرنی لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے گوپچن نارنگ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے تنظم مزاہ کی تنظم مزاہ کی بلکہ آپ کسی بھی عدب اٹھا کے دیکھیں چلیں میں اردو عدب کی حوالے سے اٹھا کے دیکھیں تو بڑے عدیبوں نے تنظم مزاہ نگاروں نے تنظم مزاہ کے حوالے سے کتنی تعریفیں پیش کی ہیں تشریحات پیش کی ہیں کہ اس کو سمجھنا ذرا مشکل بھی ہے اور ایک کوئی ایسی تعریف پیش کرنی کہ یہ تنظم مزاہ کیلئے یہی ہتمی تعریف ہے یہ نام کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ سمجھنا نام کی کوئی ہتمی تعریف پیش کرنی ذرا مشکل ہے لیکن سمجھنا اگر ہم بہت ہی سادہ لفظوں میں جیسا کہ آپ نے کہا دیکھیں یہ دو لفظ ہیں تنز الگ ہے مزہ الگ ہے لیکن اگر ہم ایک ساتھ ملا کر کے بھی دیکھیں تب بھی اور الگ الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی تفہیم ہو سکے معاملہ یہ ہے کہ تنز مزہ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ دراصل تنز بھی اور مزہ بھی یہ دونوں انسان کی ایک ایسی فطرت ہے جسے ہم جبلی خصلت بھی کہہ سکتے ہیں جبلی فطرت بھی اور اس کا تعلق دو انسر سے ہے ایک ہے ہسی کا انسر اور ایک ہے غصے کا انسر دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کو ہسی نہ آتی دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس سے غصہ نہ آتا ہو اور بنیادی طور پر تنز و مزہ کے یہی دو انسر ایسے ہیں جو اس کے تخلیق کے محرک ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہسی دراصل خوشی کا مظہر ہے اور انسان کے ذہن و دماغ کی شگفتگی کا ذریعہ بھی ہے ہسی صرف شگفتگی نہیں لاتی بلکہ ہسی تضحیق و تضلیل بھی کرتی ہے اور یہ ہسی غم و آلام میں ہمارا ساتھ بھی دیتی ہے میں ہسی کی تضحیص میں کر رہا ہوں کہ یہ محرک ہے بنیادی طور پر تنز و مزہ کے تو اب اگر آپ غور کریں تو ہسی کے مختلف پہلو ہیں اور ان تمام پہلووں میں انسانی صفات کی جھلک موجود ہے اور یہی ہسی بنیادی طور پر تنز و مزہ کا تخلیقی محرک بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے بہت سنجیدگی سے اگر غور کریں بہت گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی میں جہاں سنجیدگی اور مطانت کی اہمیت وہیں شگفتگی اور خوشدلی بھی اہم ہیں کیوں اہم ہیں کیونکہ یقسانیت اور مماسلت زندگی کو مزمحل کر دیتی ہے بہت اچھا ہے یقسانیت اگر زندگی میں ہو تو زندگی بیکار ہے بے سود ہے بے مزہ ہے اسی لئے جہاں عقل سلیم کی ضرورت ہے اور زامن جعفری صاحب کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں عقل سلیم کی ضرورت ہے وہاں مزاق سلیم بھی نہ گزید بے شہر بے شہر تو یہ زندگی صاحب کی شائری کو پڑھ لیجی اب مزاق کیا ہے مزاق بنیادی طور پر یقسانیت میں رنگہ رنگی اور سنجیدگی میں شگفتگی نہ ہمواری میں ہمواری یا اسے الٹا کر کے پڑھیں کہ ہمواری میں نہ ہمواری پیدا کرتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اصلاح و اخلاق تربیت کا بہت قیمتی درس بھی دیتا ہے اس لیے اگر میں آپ کو یہ کلم الدین احمد کے برے ہی بے باک نقاد ہیں انہوں نے تنظر زرافت کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر حسی کا مادہ انسان سے سلب کر لیا جائے حسی کا مادہ انسان سے سلب کر لیا جائے اگر وہ اسباب نست و نابود ہو جائے جن کی وجہ سے ہم ہستے ہیں تو پھر انسان ممکن ہے فرشتہ ہو جائے لیکن وہ انسان باقی نہیں رہے گی کیا بات ہے کالیبن فرشتے ہستے نہیں اور نہ حسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیوں اس کی توضیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں ہر شئے مکمل ہر شئے موضوع مناسب ہو وہاں حسی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا ہسی عہومت عدم تکمیل بے ڈھنگے پن کے احساس کا نتیجہ ہے جسے اس کا احساس نہیں یعنی جسے حسی نہیں آتی اسے ہم انسان شمار رہی جیسے ہیں کیا اچھا کہیں آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا میں نے جیسا کہ شروع میں ارز کیا کہ انسان کا دو جذبہ ایک حسی کا جذبہ اور ایک غصے کا جذبہ ان دونوں متضاد کا افیاد ہیں دو ساحلوں کو ایک جگہ جمع کریں دو متضاد کا افیاد سے بات پیدا کریں یہ عدب کا سب سے بڑا فرم ہے تنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تنز ایک نہایت نازک تأثر ہے مزا کے حوالے سے میں نے بات کر لیا اب ذرا تنز کے حوالے سے کہ تنز ایک نہایت ہی نازک تأثر ہے اگر تیز ہوا تو سینے میں اتر جاتا ہے اور اگر کند ہوا تو گالی بن جاتا ہے ایش ہے کیا کہنا یہی ہے اصل تنز یعنی تنز کے لئے دودھاری تلوار پہ چلنا ہے سینے سے چلنا ہے کہ اگر زیادہ تنز میں تلخی آ گئی تو وہ تضحیق بھی اور اگر تنز کو بیلس متدر رکھا تو وہی تنز جو ہے اصلاح کا ذریعہ بھی رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہترین تنز وہ ہے جس میں ذرافت کی چاشنی جو ہے تاکہ تنز کی تلخی تند اور ترشی ذرافت کی شگفتگی اور چاشنی شگفتگی باہم شیرو شکر ہو جائے جس طرح سے دودھ میں چینی ملاتے ہیں تو پتہ نہیں جلتا کہ چینی کدھر گئی اور دودھ کھا ہے تو تنز اور ترشی اگر شیرو شکر کر دیا جائے تو دراصل وہ فن ہے چونکہ تنز بہرحال تلخ اور ترش ہوتا ہے اور ترشی کو اچھی نہیں لگتا ہے تلخی کسی پر اچھی نہیں لگتا ہے کیا اچھا فرما رہا ہے تندر مزا نگار کا کمال یہ کہ تیز دھار کی طرح تنز بھی کرتا ہے اور چاشنی کے دبیس پردے میں ایسا چھپا لیتا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو بے ساختہ ہستے ہیں بعد میں جب غور کرتے ہیں کہ ارے زامین صاحب نے یہ کسی اور پر دیگا ہے خواجہ اکرام کے لیے کہا کہ امین حیدر صاحب کے لیے کہا لطیف صاحب کے لیے کہا جب یہ غور کرتے ہیں جب ہس لیتے ہیں اس کے بعد تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہسی کسی اور کے لیے نہیں تھی پہلے تو میں کسی اور کو سمجھ کے ہسا لیکن اب میں خود پر ہسا ذرا میں بات کو اور آگے بڑھاتا چلی تاکہ اور واضح ہو جائے کہ تنگز اور بزا وہ کیا الگ الگ بھی پیش کر سکتے ہیں کیا ساتھ ساتھ پیش زیادہ کیا جاتا ہے کیا روایت رہی ہے اس روایت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تنز کا مقصد تنز بلا وجہ نہیں کیا اگر آپ تنز کرتے ہیں بلا وجہ اور بغیر عدبی پیرائے کے بغیر عدبی جمالیات کے تو وہ سریحن تضحیق ہے سریحن کسی کی تضلیل ہے سریحن کسی کی پگڑی اچھاننے کے بطوراتیف ہے لیکن تنز کا مقصد تلقین حیات ہے اور حقیقت بلا شبہ تلخ ہوتی اس تلخی کو ایسے الفاظ میں بیان کر کہ اس شخص اور سماج کو تو کم نقصان پہنچے لیکن غیر شوری طور پر اس کے اصلاح ہو جائے یہی ہے تنز اور ذرافت کا مقصد یہ رشید حمد صدیقی کا جو بلا ہے جو منوان تو مجھے یاد نہیں لیکن جس طرح سے مجھے یاد ہے وہ آپ کو بتا اب جیسا کہ میں نے کہا کہ تنز اور ذرافت کا عموماً ایک ساتھ استعمال ہے ہمارے اردو عدب کی روایت کو اگر آپ لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا امین صاحب اگر آپ گن لیجئے تنز و مزاہ نگاروں کو یعنی عدب کے پورے سرمایے کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر اہد میں بہت کم تنز و مزاہ نگار اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تنز لکھنا مزاہ لکھنا یا تنز و مزاہ لکھنا تین بات کہہ رہاں تنز الگ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ رشدہ مسئلہ دیکھی کہ وہاں تنزیہ جملے آپ کو بہت ملیں مزاہ لکھ سکتے ہیں جیسے پترس بخاری کو وہاں بہت مزاہ ملے گا اور عظیم بل چوتائی کہ وہاں سے مزاہ مزاہ ملے گا اور آپ دیکھیں کہ تنز و مزاہ لکھنے والے ایک ساتھ کم لوگ دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تنز و مزاہ نگار اس وقت تک تنز و مزاہ نہیں لکھ سکتا جب تک زبان پر پوری طرح اسے خدرت حاصل ہو بہت خوب کیا کہنا زبان پر حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کیا آپ تنزیہ لکھنے والے ہو سکتے ہیں زبان پر خدرت کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ سے تجربہ ہوئی مشاہدہ بڑا وسیع ہوئی تب جا کر کے آپ ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں تنز و مزاہ کیوں لکھایا دراصل یہ تلقین ہے کس چیز کی یہ تدریس ہے کس چیز کی یہ اصلاح ہے بنیادی طرح ہماری کجرویوں کی معاشرے کی کمزوریوں کی انسانی خانہوں اور اسی کی طرف تنز و مزاہ نگاری اشارہ کرتا ہے تو تنز و مزاہ کا استعمال عام طور پر ایک ساتھ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ تنز کہاں ہیں اور مزاہ کہاں ہیں بے شر لیکن مزاہ اور تنز دونوں بالکل الگ الگ چیز ہیں گرچہ دونوں کا تعلق بہت قریبی ہے اس کے باوصف دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں اگر ہم مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیں کہ کیا ہے تنز و مزاہ تو تنز و مزاہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری اور فنی ہر لحاظ سے یہ اہمیت و افادیت کا حامل ہے میں نے بتایا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہر دور میں ہمیشہ آج کیا اہد میں دیکھیں کتنے تنز و مزاہ نگار شاعر ہیں مجھ سے بھی اگر آپ پوچھئے تو شاید چار پانچ کے آگے نمبر سے کتنے تنز و مزاہ نصر لکھنے والے ہیں مجھ سے پوچھئے مجتبہ حسین پر آپ نے ابھی پرگرام کر آیا کتنے لوگ ہیں کم اس کی وجہ کیا اور صرف یہ معاملہ ہمارے ادب اردو ادب کے ساتھ نہیں ہے اردو ادب کے تو اگر دوسرا دیگر ہندوستانی میں تو ہندوستانی ہوں اس لئے ہندوستانی بات کر رہا ہوں ہندوستانی عدویات کے مقاملے میں رکھیں تو اردو ادب میں تنز و مزاہ نگار کی تعداد دیگر عدویات کے مقاملے میں بافر ہے ماشاءاللہ بہت ہے اس لئے ہم نے کہا یہ آپ کے اس گفتگو سے ایک سوال اور پیدا ہوا ہے جو میں آخر میں کروں گا آپ سے لیکن دوسرا میرا ایک سوال آپ سے ضرور رہے گا کیونکہ بھی آپ نے اصالیب کو ٹچ کیا اور ابھی آپ نے چند جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کے اسلوپ کس تسم کے ہیں تو اس سلسلے میں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ نے ایک جگہ بلکہ تحریر بھی فرمایا ہے کہ اسلوپیاتی مطالعے کی روایات بہت کم ہیں ہمارے آپ اور آپ نے نہ صرف اس طرف توجہ دلا ہی ہے بلکہ اس پر کام بھی کی رہے تو میرا سوال یہ رہے گا کہ کیا آپ اردو عدب میں تنز و مزا کے اسالیب پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے یقینی یہ سوال آپ نے پوچھ کر کے اچھا کیا میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اندازہ ہو جو میں کہہ رہا تھا اچھا ایک بات اور کہیں آپ کے دو سوالات ہیں کوشش کروں گا کہ جو بھی کم علمی ہے باوجود اس کے کہ کوشش کروں گا کہ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ تنز و مزا کیسے ہیں ایک فنکار پیدا کرتا ہے کیسے ہم کیوں نہیں کر سکتے امین وائی آپ نے کیوں نہیں کی تو میں ہی ارز کر رہا تھا میں چاہ کر کے بھی شاعر نہیں بسکتا کیوں کہ شاعری ایک ایسا ملکہ ہے شاعری ایک ایسی خدادات قوت ہے جو کسبی نہیں ہے یہ وہبی ہے خدادات ہے تنز و مزا وہبی ہے کسبی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم چند جملے تنز و مزا کے لکھ لیں لیکن عدبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ خدادات اتیہ ہے نمبر ور اب اگر جس کے پاس خدادات اتیہ ہے تو کیا کریں تنز و مزا پیدا کرنے کے لیے بہت سارے گروہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہندی کا لفظ ہے بہت سارے فنی طریقے ہیں مثلا لفظوں کی تضاد سے تنز و مزا پیدا کرنے کرداروں کی تضاد سے پیدا کرنے لفظوں سے کھیلنا یہ سب سے بڑا ہونا ہے اب اگر غالب کی مثال لیں کون کہتا ہے کہ میں قائد سے رہا ہوا سن لیجئے کیوں یہ جملے یاد ہیں ہمیں بھی کون کہتا ہے کہ میں قائد سے رہا ہوا بہت معاملی جملہ لیکن دیکھئے پہلے گورے کی قائد میں اب کالے کی قائد میں بہت سن لفظوں سے انہوں نے پوری کیفیت بنی اور اپنے اپنی بے بسی کا جب ذکر کرتے ہیں میں خطوط غالب سے کچھ مثالیں دے رہا ہوں مشتاق احمد یوسفی تک آوں گا اور زامن جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں خود ان سے سننا چاہوں گا ٹھیک ہے غالب اپنے خط میں کہتے ہیں ابر دو گھنٹے برسے بتائیے سب کو یاد ہوگا جی جی ابر دو گھنٹے برسے تو چھت چار گھنٹے برستی اب یہ دیکھئے خستہ ہر مکان اب تو ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں اس مکان چھبرکھٹ مکان کا تصور کریں جس کے پاس مرمت کے پیسے چلیے شاید یہ آج کے لوگ نہ سمجھ سکیں لیکن غالب نے اپنے خط میں اپنی کمزوری کا ذکر میں کچھ مثالیں ضرور دینا چاہوں گا امیر بھائی تو آکے تمزور مزاک کے اسالیگ کی بات کی ہے تو اسلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھئے اسلوک بھی جیسے میں خاجہ اکرام ہوں تو میری زبان میرے الفاظ کا انتخاب خاجہ اکرام کی طرح ہوگی ہر انسان کے چوبیس گھنٹے کی بفتگو کو آپ ریکارڈ کریے میں تجربہ کی بات کر رہا ہوں سب کے لئے آپ تجربہ کریے خود اپنے آپ چوبیس گھنٹے اپنی ہر بات کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد دوبارہ سنیں آپ کو یہ لگے گا کہ اس چوبیس گھنٹے میں آپ نے ہر پہلو پہ گفت ہوئی بچوں سے بیوی سے گھر میں آفیس میں نہ جانے کہاں کام آتی لیکن آپ کے کی ورڈز جو ہوں جو آپ کے پسندیدہ لفظ جو ہوں گے بمشکل تمام بیس یا پچیس یہ آپ کا اپنا پسندیدہ لفظ تو جس طرح سے ہر انسان کی تصویر الگ ہوتی ہے ہر انسان کی شخصیت الگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہر انشان کا اسلوب الگ ہوتا ہے جیسا انسان ویسا اس کا اسلوب آپ غالب کے تنظر مزا کو دیکھئے رشیدہ مسددقی کو دیکھئے کنہیالال کپور کو دیکھئے پترست بخاری کو دیکھئے زامن جعفری کو دیکھئے مشتاق یوسفری کو دیکھئے جس کو دیکھئے گا ان کا اسلوب ان کی شخصیت کا پرتوں نظر آئے کیا بات ہے کیا بات غالب کہتے ہیں اب سنیے غالب کو دیکھ کتنا ذہین تھا تو روزہ رکھتا ہوں مگر روزہ کو بہلاتا ہوں آہا آہا کبھی پانی پی لیا کبھی ہکا پی لیا کبھی کوئی روٹی کا کھا لیا یہاں کے لوگ عجب فہم رکھتے ہیں میں کہ روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتا کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے اب اب میں نے غالب کی مثال اگر میں پترس اور دیکھیں کنیشا الال کپور نے بڑے عدب میں بڑا نام بڑا نام میں ان کی ہر تحریر سے مثال دے سکتا ہوں لیکن میں انہوں نے ایک لغت لکھی پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں اس لغت کا نام ہے کپور اللغات واہ ٹھیک ہے نا کپور اللغات جس میں انہوں نے انسانوں کی بھی تحریف کی جانوروں کی بھی تحریف کی مشاعروں کی بھی تحریف کی میں کچھ مثالیں آپ کو سناوں گا دیکھئے کہ تحریف کے پس منظر میں انہوں نے پوری دنیا نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی حقیقت اور تلخیوں کو اجاگر کر کے ٹھیک ہے لیکن میں ذرا ہلکا پھلکا ان کا ایک مزاہیہ ہے نا نمونہ آپ کو سنانا چاہتا وقت ہے نا بھی آپ کے پاس بلکہ بلکہ انہائت ان کے پاس کسی نے ایک کتاب توفے میں پیش کی وہ لکھتے ہیں اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کی ٹھیک ہے یہاں تک تو اچھی بات ہے آپ نے کہیں سے چورائی ہے ہمین وائی آپ نے کہیں سے چورائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں با با جی 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 اپنی پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے پترس اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی ہماخت کو حق بجانب ثابت کرے واہ 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 ٹھیک ہے میں نے ابھی ان کے بارے میں میں کپراللغاو سے کچھ مثال دوں گا شاکت تھانی کا آپ نے سنا ہوگا ذکر ذرا ان کے چھوٹے چھوٹے جملہ میں کس طرح سے مزا اور تنز شیر و شکر ہوئے ہیں وہ مثالیں دیکھیں یہ اسالیو ہیں جو آپ نے سوال کیا اسیو کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے تنزیہ اور مزاہیہ اسالیو ہیں تو شاکت تھانی ایک جگہ لکھتے ہیں اور وہ چھوڑے چھوڑے تو قائدے بقائدے نیلم اور اس طرح کے عنوانات دیتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں جب مزاہیہ کلام سناتے ہیں تو لوگ عبرت پکڑتے ہیں حالانکہ خود ان کو پکڑ لینا چاہیے واہ 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 حالانکہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ تجارت تحت اللفظ فرماتے ہیں اور شیر تلندن سے فرماتے ہیں ارے کیا بات ہے کیا اچھا جمعہ رشید احمد صاحب کا رشید احمد صدیقی کا جملہ سنو خستہ سمجھتے ہیں نا خستہ جب وہ بسکٹ جو ہوا کی نمی سے نرب ہو جائے تو مزیدار نہیں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب شیر بیجتے ہیں بسکٹ بیجتے ہیں اور شیر کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ تضاد سے دو کردار ہیں ایک حاجی صاحب کا کردار ہے اور حاجی صاحب وہ تو جا کے نماز روزہ کرنا تھا لیکن وہ بسکٹ بیجتے ہیں اب رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب شیر کہتے ہیں اور بسکٹ بیجتے ہیں شیر اور بسکٹ دونوں خستہ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسان چیز نہیں ہے بہت آسان لفظوں میں اب ذرا ان کو سنیے شاکر تھانوی کو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں شیش محل کہتے ہیں مشاہرہ اونگتا رہا اس کے بعد ایس ہویا امین بھائی شاکر تھانوی کہتے ہیں مشاہرہ اونگتا رہا مشاہرہ آپ تو بہت مشاہرے کلاتے ہیں مشاہرہ اونگتا رہا اس کے بعد ایس ہویا کہ شاعر کی آواز شوکیدار کی آواز معلوم ہوتی سونے والے آخری حد یہی ہے اس کی یہ ساہیما نے صدر سے پوچھئے اور کنیل آت کپور کی کپر اللہ آت کا میں نے ذکر کیا عورت کی وہ تعریف کرتے ہیں چھوٹا سا ایک جللہ ہے عمین بھائی عورت کے بارے میں کہتے ہیں اس کے ڈکشنری میں عورت یا فیلے تمنائی جنلت اس سے بلیغ جو واہ 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 کپور کی تشریح کرتے ہیں کہ محبت پچاس فیصد ہماقت ہے محبت چاس فیصد ہماقت ہے اور پچاس فیصد تذریعہ اوقات ہے محبت کے تین روح ہماقت شدید ہماقت اور عشق یہ نام کپور اچھے چلیے ایک اور ان کی مثال سنیے کترہ آگے بڑھتا ہے یہ دیکھیں غیر جمہوری فیل کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کسی خاتون کو باقی تمام خواتین پر ترجیح دینے کا نام محبت ٹھیک ہے نا محبت ایک نہایت غیر جمہوری فیل ہے کیونکہ جمہوریت میں تمام عورتوں کے حقوق نصاوی ہیں ٹھیک جھوٹے جمہوریت میں جس طرح سے انہوں نے باتیں پیش کی ہیں ایک 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 مثال اور دو مچھروں اور شاعروں میں اسی لئے مطابقت ہے ٹھیک ہے نا کہ دونوں شما روشن ہونے پہ بن بنانا شروع کر دیکھیں بھائی اس طرح کی مثالیں آپ ڈھونڈ کر لائیں اور میں ایک بات کہی تھی یہ تمزمزہ کا کمال یہ کہ کبھی اتضاد سے مات پیدا کرتے ہیں اور کبھی لفظوں سے کھیلتے ہیں لفظوں سے کھیلنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایک مہورہ سنا ہوگا آنکھیں لال پیلی کرنا آنکھیں آنا آنکھیں جانا آنکھیں لڑانا آنکھیں ملنا سنا ہے سارے مہورے یہ سارے مہورے کی کہنیہ لال کفور کیا کہتے ہیں آنکھوں کے بارے آنکھیں وہ اگر آ جائیں تو زحمت آنکھیں آنا سمجھتے ہیں چلی جائیں تو مصیبت آ جائیں تو زحمت چلی جائیں تو مصیبت لڑ جائیں تو آفت اور آئی جائیں تو قیامت ارے کیا بات اب یہ دیکھیں یہ سب سے اہم چیز اب اگر آنکھیں تو کنز کی تلخی دیکھنی ابھی تک تو ہم نے مزا بتایا تو انسان کی تعریف کرتے ہوئے کنیہ لال کفور کرتے ہیں کہتے ہیں دو ٹانگوں والا جانور انسان تو حیوان ہے دو ٹانگوں والا جانور تو لومڑی سے زیادہ مکہ بھیڑیے سے زیادہ خوخار اور بیشتر جانوروں سے نابکار جنابی علی اصلا معاملہ یہ ہے کہ تنز اور مزا کی اصالیب ایسے ہیں کہ آپ جد کو پڑھتے چلے جائیں اور مثالیں دیکھئے سب کا اسلوب جدہ گا بلکہ جدہ گا ان کی شخصیت کو ان کے اسلوب میں دیکھ سکتے ہیں رشید احمد سے دیکھی کا ایک بہت معمولی جملہ ہے دیکھئے دو کرداروں کو ایک فیل کے ذریعے کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں بیسویں صدی میں کتنوں کو جوتیاں اور کتنوں کی روٹیاں ماری جائیں گے صرف ہماری گھرے سے جوتیاں اور روٹیاں کتنا بڑا جملہ اور کہتے ہیں کہ شباب اور مفلسی کا اجتماع شباب اور مفلسی کا اتنا ہی بے قائف ہے جتنا بے مرچوں کا سالم یا بے تمباکو کا پان آہا آہا اس طرح کے اسالیب اگر آپ دیکھنا چاہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی بکروں نے دی وہ بہت مشہور جو ان کا ققرہ ہے کہ عمدروم لاہور کی چند گلیاں اتنی تنگ ہیں قیامت ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت گزر رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کے جائش رہ جاتے ہیں کیا اچھا ہے واہ واہ مچتاق صاحب کا ایک اور جملہ سنگی بناو سنگار ہر عورت کا حق ہے دیکھیں کہ یہاں تک تو بہت اچھا جو ہے وہ شرطے کہ وہ اسے فرض نہ سمجھ گئے آہا 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 کہ آپ یہاں سے وہاں تک ہم یہاں سے وہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں میں آخر میں ایک اور اسلوب بیان کروں گا مشتاق احمد یوسفی کا اور اس پر بات ختم کروں گا پھر جو آپ کے سوالات ہوں گے اس پر جواب دلگا کیا خوبصورت بات کہی اور پوری فطرت انسانی فطرت کو اٹھا کے سامنے رہے مرد پہلے بحث کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں ٹھیک ہے نا مرد پہلے بحث کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں عورتیں پہلے لڑتی ہیں پھر بحث کرتی ہیں واہ یعنی ذکر طریقہ یعنی دوسرا طریقہ اس لیے کہ اس میں آئندہ سمجھوتے اور میل ملاب کی گنجائش باقی رہتے ہیں کیا اچھا ہے واہ واہ پترس بخاری کنیر آلپکور رشید احمد صدیقی ان لوگوں کے اور خود غالب کی ان کی مثالوں سے در خل میں یہ ثابت کرنا چاہا رہا تھا یہ بتانا چاہا رہا تھا ایک مثال اور سن لیجی کہ ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقہ پر ہوتا ہے یہ ہے رشید احمد صدیقی اب معلوم نہیں ہے احمین بھائی آپ کے وہاں کیسا ہوتا ہے ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقہ پر ہوتا ہے اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں واہ کیا تنز ہے واہ 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 یہ ہے بیادی طور پر تنز و مزا اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایسی صلاحیت ہے جو خدادات صلاحیت ہیں اور تنز و مزاہ نگار جتنا زبان و بیان پر عبور رکھتا ہے جتنا اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے جتنا اس کا تجربہ وسیع ہوتا ہے اتنا ہی اس کے تنز و مزاہ میں اتنا ہی ہو سکتا ہے واہ 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 بلکل وہ جو ہے کیا خوبصورت گفتگو ہے اور مجھے ایک مشتاقمند یوسفی کا ایک اور جملہ بھی یاد ہے میں پورا اس کو فریز اس طریقے سے تو نہیں کر سکتا لیکن وہ انہوں نے شاید توتے سے متعلق کہا تھا کہ توتہ جو فال نکالتا ہے وہ ہمیشہ اچھی ہی فال نکالتا ہے کیونکہ وہ عقل سے زیادہ چونچ کا استعمال کرتا ہے کچھ اس طریقے کا تھا تو اب آپ دیکھیں یہ نزاکتیں ہیں ندراتیں ہیں خوبصورتیاں ہیں اس طریقے سے لو کس طریقے سے ہمارے رائٹرز جو ہیں انہوں نے اس میں حسن پیدا کیا ہے فن پیدا کیا ہے بہت اچھی گفتگو جا رہی ہے یوسفی کا ایک اور جملہ چونکہ بڑا نام ہے موسم معشوق موسم معشوق اور حکومت کا گلاہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمارا قومی اور تفریحی مشغلہ رہا ہے کیا بات ہے بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ سے بس ایک آخری سوال اور ہے کیونکہ آپ کا تعلق تدریس سے ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور جس کی مجھے ابھی تک کوئی مثال ملی نہیں اگر کوئی میری نالیج میں کوئی کمی ہے کوئی علم میں کمی ہے تو فرمائیے گا کہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں مزاہ نگاری سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ تربیتی کورسز بھی ہیں تربیتی ادارے بھی ہیں لیکن اردو میں مجھے کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا تربیتی کورس دکھائی نہیں دیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اس کی ضرورت ہے تنز و مزاہ کے دیکھیں یہ تربیت سے میں نے پہلے کہا کہ یہ وحبی کسبی چیز تو ہے ہی نہیں تربیتی اب آپ حاصل نہیں آپ مجھے شاعری سکھا کہ میں ایک شیر بھی نہیں کہہ سکھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ٹھیک اسی طرح سے یہ کسبی چیز ہے نہیں وحبی چیز ہے نمبر ہاں البتہ تنز و مزاہ نگار اگر جک کے اندر جو ذرا بھی یہ ملکہ ہو اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور وہ ظاہر ہے جو ہمارے وہاں ایک بڑا رشتہ رہا ہے شاعری میں استادوں کا اور شاگردوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے اسی طرح سے عدب میں عدب کے ہر فن میں ہر سلسل میں استادی اور شاگردی سے ہی سکھی جا سکتی ہے اور سب سے آسان طریقہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا شاعر بننا ہے تو کیا کرنا ہے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اسادزہ کے ہزاروں اشار آپ کو یاد کرنا پڑے اسی طرح سے اگر آپ کو اچھا تنز و مزاہ اگر تنز و مزاہ نگار ہیں یا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہیں لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے مزاہیہ اور تمزیہ شاعر ہوئے ہیں اگر ایر آبادی سے لے کر زامن جعفری تک اور جتنے بھی نام ہم نہیں لے سکے سب اسی طرح سے شاعری اور نصر کے ان شہپاروں کو پڑھنا پڑے گا یہ دراصل بنیادی طور پر تربیت یہی ہے اور اس کے لیے تربیتی کورس کی میرا خواہ سے ضرور نہیں ہے مجھے بھی معلوم نہیں کہ کوئی ایسا تربیتی کورس یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا ایسا کوشش کہیں ہوئی ہو ہاں جن کے اندر صلاحیت ہے ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ اس سرمایے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اسادزہ کی صوبت اختیار کریں تاکہ ان سے آپ اس طرح نہیں سکیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے لیکس صاحب میں وہ اپنا شیر پھر میں دھوراؤں ذرا اتنی اچھی گفتگو کہی ہے آپ نے کہ میں رہے مینہ رہے گردش میں پیمانہ رہے میرے ساقیب تو رہے آباد میں خانہ رہے بہت خوبصورت ہے اور میں اب اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے زامین جعفری صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا دیکھیں جعفری صاحب کے ڈی این اے میں اب فطرت کا نام بدل گیا ہے زمانہ تبدیل ہو گیا ہے اب کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈی این اے میں شائعی ہے اور آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے دیکھیں سید محمد جعفری صاحب کا تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے منشی فاضل کیا عالم فاضل کیا پھر اس کے بعد اس تدریس کے طرف آئے میٹریک اور انٹر اور پھر بی اے اور پھر ایم اے اور پھر وہاں سے آپ نے جو ہے اپنی دوسری تعلیم کو مکمل کیا اور مستقل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹڈی کا دور چلتا ہی رہا مدتوں اسی طریقے سے زامین جعفری صاحب کا پورا گھرانہ آپ کے دادا آپ کے پردادا تمام افراد علمی شخصیات تھے اور آپ کا شائری سے گہرا ربط رہا پورا میں ہم دیکھتے ہیں سید محمد جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں زامین جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں سید محمد جعفری صاحب کے صاحبزاد احمد جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے ایک علمی گھرانے سے ایک سلسلہ بار چلا رہا ہے خود زامین جعفری صاحب ہمارے ہیں ماشاءاللہ اردو اور فارسی پہ عبور ان کو حاصل ہے بلکہ ایک زمانے تک فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے اگر یہ میری میں غلط نہ کہہ رہا ہوں اور بعد میں ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں تم اردو میں شائری کیا کرو تو آپ نے جو اپنی شائری کا امام زامین جو ہے وہ انیس سو پچپن میں باندھا تھا اور جو آج تک ماشاءاللہ بندھا ہے اور اور وہ بندھا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سنجیدہ اور مزایہ دونوں اس ناف میں آپ نے اپنے اپنی شائری کی ہے اردو میں بھی کی ہے فارسی میں بھی کی ہے اور آپ کے اس سلسلے میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عدد کے ہر طالب علم کو آپ کے ہر دریہ میں ڈوب کر جانا ہوتا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کا ایک شیر میں پڑھ کر ایک شیر نہیں بلکہ ایک قطع پڑھ کر پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ مسلسل کاروبار زیست میں اس سے خلل ہوگا کہ اس کا حل نمازی میں تھا اب ہے اور نہ کل ہوگا گزارش میری بس اتنی ہے عرباب سیاست سے معاشی مسئلہ ہے بدماشی سے نہ حل ہوگا اب آپ دیکھیں آپ جس میں وہ جو آپ نے دکسا فرمایا تنز بھی ہے اس میں مزاہ بھی ہے اور کیا خود طرز بیان بھی ہے تو زامین بھائی آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس فورم میں اور اور ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ آپ ہمارے افساد تیس وقت تشریر پڑھیں آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا کہ اردو عدب بالخصوص شائری میں تنز و مزاہ کی روایت کی مطالق آپ کیا کہیں گے صاحب بات یہ کہ آپ کے ہاں تنز و مزاہ کے ساتھ کیونکہ آپ نے لفظ روایت جوڑ دیا ہے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تنز و مزاہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا سنا گیا ہے لکھا پڑھا گیا ہے کہ شیر کیا ہے تنز کیا ہے ان کی تعریف کیا ہے اور یہ ہمیشہ آئندہ بھی کہا جائے گا ڈسکرشنز چلتے رہیں گے لیکن ایک بات جوتا ہے جیسے بھی ڈاکٹر اکرام صاحب نے فرمایا یہ تنز و مزاہ کا سلسلہ جو ہے انسانی تاریخ کے ساتھ ہمیشہ سے جوڑا رہا ہے اور یہ کوئی نئی 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 بات نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تنز و مزاہ جو ہے دراصلہ رائے ہے یہ انسان کی پسند اور ناپسند پر ہے اس کی بنیاد تو وہ تو چونکہ ہر دور میں رہی ہے پسند اور ناپسند انسان کی سرشتوے شامل ہے اس کا اظہار خیال کا حق یہ اس کو حاصل ہے اور یہ اس کی خسلت میں بھی شامل ہے آپ سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے طریقے کار کیا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی بھی تہذیبیں آئی گئی ہیں ان کے آثار ہمیں بتا رہے ہیں میں کیا کہوں آپ سے کم سے کم سات آٹھ ہزار سال پرانی تجھ کی تاریخ ہے ہی ہے ہر صورت ہر صورت میں موجود ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا جو کہ ایک پہلا غالباً ترسیل خیال کا قابل فہم اور باقرائدہ جو ذریعہ تھا وہ تھا مصر میں شکلوں کا استعمال اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف ہمیں یہ کوئی پانچ ہزار سال قبل چھ ہزار سال قبل مسیح سے بلے لیتے ہیں تو وہاں پر واقع عراق اور مصر کی جو تہذیبیں تھیں جہاں سے کہ باقرائدہ جو ہے حرف اور لفظ کا آغاز ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو تھی انسو میری بھی تھی آپ کے ایکاری بھی تھی اور اس کے اندر آپ کے فونی تیوی تہذیبیں تھیں اور ان کے آثار بھی سامنے ہمارے آ چکے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے علاوہ یورانی تھے یہ رومی تھے بلکہ چینی تھے تو وہاں پر بھی یہ تھے کہ تمام تنز و مزاہ کے آثار پائے جائے ہیں ان کے ہاں ملایا ہے ہاں بلکہ تنز و مزاہ کا تو اس حد تک انسانی سے نہیں ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ دیوتاؤں کو تنز و مزاہ پسند تھا اب مجھے نہیں پتا کہ آج کے دیوتاؤں کو پسند ہے وہ یہ راہ ضرور ہے تو اب یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ڈاکٹر اکرام صاحب نے اتنا تفصیلی جو ہے وہ تذکرہ کیا ان چیزوں کے انہوں کے کوئی گنجائش نہیں ہے ماشاءاللہ فرم کے سامنے کوئی بولے گا بھی کیا تو یہ تو ایک مختصر سا روایت کے حوال اس سے بات ہے لیکن میں ایک چیز جو اور مختصر کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ تنز و مزا کے حوال میں جو یہ بات میری نظر میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تنز و مزا کے پیرائے میں جو اظہار رائے کیا جاتا ہے وہ خواہ اتفاقی رائے پر مبنی ہو یا اختلاف رائے پر مبنی ہو اس کا طریقہ اظہار جو ہے وہ نصر نگار اور شاعر کے میدان فن میں مقام کا تائین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اور اس کے لیے ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف لہجہ بلکہ مناسب لفظ مناسب مقام پر اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے یہ چیزیں بڑی وہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اختلاف رائے کا اظہار ہے تو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ اختلاف رائے کا اظہار جو ہے اس کی ابتداء آپ اور جناب سے ہوتی ہے مگر اس کی انتہا پھر ایٹم بم پہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اختلاف رائے کا اظہار تھا تو ہمیں شاعر کو یا نصر نگار کو یہ تیہ کرنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ وہ آپ اور جناب کے اور اس کے ایٹم بم کے درمیان میں کہاں قیام کرنا چاہے گا تو یہ آپ کے اس کا مختصر جواب تو یہی ہے باقی کی چیزیں اگلے سوال دیکھتے ہیں پھر ان سے کنیکڈ ہوئی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ اور دیکھیں ضمیر جعفری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھو تو اس طرح رکھو کہ اس کے جوتے کی پالش خراب نہ ہو اور اس کو ہمارے ڈاکس صاحب نے بھی تھوڑا سا کور کیا لیکن میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ شیری تنز و مزہ میں آپ کن خوبیوں کے خواہش مند رہیں گے یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے اس کے سلسل میں یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نکھائے گا دیکھیں ان کی تعریف وغیرہ تو بہت ہو چکی ہے ان الفاظ کی میں جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے تنز ہے لفظ مزہ ہے اور شیر بزاتے خود ایک لفظ ہے کہ ان کے معنوی پہلوں سے ذرا ہٹ کر میں سوچتا ہوں ان کے اجزائے ترقیبی اور حروف ترقیبی کی روشنی میں جہے وہ کیا ہیں یہ چیزیں ہم ایک پلاو بھی کھاتے ہیں تو ہم اس کے ذائقے پہ تو چلے جاتے ہیں کہ بھائی وہ چاول بڑے اچھے تھے گلے نہیں ہیں چکنائی کم ہو گئی ہے مسالہ زیادہ ہو گیا ہے یہ ساہری چیزیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر چاول کا اپنا کردار کیا ہے اس میں چکنائی کا اپنا کردار کیا ہے تو ایک ایک انگریڈینٹ کا جو اپنا کردار ہے وہ دراصل اس کی مجموعی جو پلاو کی شخصیت ہے اس میں قائم تو رہتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے تو میں دیکھتا ہوں کہ تنز اور مزاہ اور شیر میں کیا چیز ہے تو وہاں پہ جو مجھے جو چیز کیونکہ ان کے اور ان کے اندر جیسے تنز ہے تو ہے نون ہے زے ہے تو بھائی یہ تو ہے اور نون زے کے اندر ان کی ذاتی صفات کیا تھیں اور کیا یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہم اس نقطے نظر سے کیوں نہیں سوچتے اور اگر آنے والی نسلیں اس کو بھی سوچ لیں گی تو میرے خیال میں میار پر بہت اثر پڑے گا اب اس میں ہم آتے ہیں جیسے آپ لفظ شیر کوئی لے لیجیے مثال کی طور پر اچھا شیر کا سلسطہ جو تھا یہ تھا کہ جو قدیم زبانوں میں بھی آپ کو مانا جب سے کہ حروف تحجی کا آغاز ہوا ہے تو ہر حرف کی اور ہر لفظ کی ایک تو تخلیقی تاریخ ہے ایک معنوی تاریخ ہے تو تاریخ تاریخ تخلیق جو ہے وہ تو مقتصر رہتی ہے لیکن معنوی تاریخ کا سفر تو لا متناہی ہوتا ہے وہ بدلتے رہتے ہیں وہ تاریخ چلتی رہتی ہے اب یہاں لفظ شیر کے انظر ہم دیکھتے ہیں کہ شین ہے این ہے رے ہے تو شین جس کو کہ شن کہا جاتا تھا ایک زمانے میں وہ کہتے تھے دانت کو دانتوں کو کہتے تھے اچھا اور اس کے معنی میں تھے کیا چیزیں تھیں اس کے معنی میں تھا باریک کرنا قابل حضم بنانا اور پھر جس وقت کہ وہ عدبی استعمال میں آیا تو اس میں توسیع ہوئی معنی میں اور وہ پھر قابل فہم بنانا ہو گیا تو یہ تھا شین این جو تھا وہ آپ کے آئین تھا پرانی زبان میں اب ہاں بات کرنا ہے پاچھے ہزار سال پہلے کی اور میں نے جیسے کہا کہ معنوی سفر تو جاری ہے نا ابھی بھی تقدیلیں آئیں گی تو آئین جو ہے وہ کہتے تھے آنکھ کو لیکن بینائی کے ساتھ ساتھ پھر اس میں دانائی سامل ہوئی کیونکہ بینائی اور دانائی کا تعلق بہت تھا تو دانائی آئی ری جو ہے وہ ریش کہا جاتا تھا اور جو فونٹی وغیرہ زبانوں میں تھا سمیریانز بتا وہاں پہ جہاں اس کے حوالے تھے سر کے کیونکہ انسانی بدن میں سب سے اونچا مقام سر ہوتا تھا تو وہ تھا بلند ترین آلہ ترین اور اہم ترین تو اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر میں کیا نظر آ رہے ہیں ان کے حروف کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کو قابل فہم ہونا چاہیے دانائی کا حامل ہونا چاہیے اور اس کا میعار بلند ہونا چاہیے تو یہ یہ صرف یہ ہے یہ لفظ شیر کی بات ہو رہی ہے اچھا پھر اسی طریقے سے ہم آتے ہیں اس کے پر آپ کے لفظ تنز پہ آ جائیے آپ کہ تنز کیا چیز تھی تو تنز جو تھا وہ تیت کی معنی سے بھومانا بھی تھا گرہ لگانا بھی تھا ماروڑنا بھی تھا یہ چیزیں تھیں نون آ جاتا ہے جس کو نون کہا جاتا تھا نون کے معنی سفر کا جو ہے وہ ان سے ذرا تھوڑا تھا مختلف حال ہے اس کے معنی سانپ کے بھی رہے ایک زمانے میں اور روز کی بھی پھر ایک قدیم یونانی ایک تاریخ ہے دیو مالائی جو ہے کسا وہ اس کا صحت کا دیوتا تھا اس کے ہاتھ میں انڑ رہا ہوتا تھا دو لڑتی ہوئے سانپوں کی صلح کرائی تھی تو وہ اس کے ڈنڈے پہ دونوں سانپ جب سے لپڑ گئے تو ان میں آپس میں ایک ہارمنی پیدا ہو گئی تھی تو آپ اکثر دیکھتے ہیں بینالخوامی صحتی ادارے جہاں ان کے اندر ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس کے گرس سانپ لپٹا ہوئے ہوتے ہیں کبھی دو کبھی ایک تو وہ وہی چیزیں چلی آ رہی ہے تو وہ جو نون کا کردار تھا اور اس میں دو ہیں جو تضادات پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ صحت کی علامت بن گیا دوسری طرف یہ کہ زہریلہ اس کے کاٹے سے موت واقع ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے تنس کے اندر جو ہے کاٹ بھی ہونا چاہیے حل بھی ہونا چاہیے تو اب یہ یہ جو چیز ہے تو یہ جو ہے اب جو تنس ہوگا آپ کے مختصر آپ یہ کہہ لیجئے کہ تنس میں اگر ناغبار اور غیر تعمیری پہنوں پر ذہر خیال کیا جا رہا ہے تو اس انداز میں ہو کوئی سود مند بھی ہو کچھ تعمیری بھی ہو تو وہ قابل تعریف کہلائے گا اور یہ تنس کی خوبی کہلائے گی اچھا یہی صورتحال جو ہے وہ مزاہ کی ہے اس میں بھی میم زے علیف اور ہین کے ہم میں چونکہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تو بہت ہی لمبا مصروم ہے لیکن جیسے کہہ دارتا میں فرمایا تھا تو تنس کا جو ہے یہ ہے بلکہ ایک شیر سناوں گا یعنی بدپریزی کر رہا ہوں اپنا شیر سنا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مزاہ مزاہو تنس کیا ہے یوں سمجھئے مزاہو تنس کیا ہے یوں سمجھئے میرے رونے پر دنیا ہس رہی ہے تو مزا کے مزا کے پیچھے جو ہے وہ ایک دکھ ہوتا ہے صاحب تو بات جائے خالق سالی جو ہے وہ ہس کیا جاتی ہے اور جو ہے اس کے طریقے اظہار کیا جاتی ہے تو یہی ہے مقتصر سا جواب بہت اچھا بہت اچھی گفتوک فرما رہے ہیں آپ بہت ایک منٹ سے پکے جات دے تو چونکہ شائری میں بہت بھی ہے تو ظاہر ہے کہ میں بہت اہم بہت اچھی گفتوکی اور پلاو کا بھی ذکر آیا تو کون میرے ذہن میں اکبرالعبادی کا شیر آ رہا تھا آپ سمجھ جائیں دو تین شیر سے کہ شائری میں اور نسو سے بھی زیادہ یہ فن اور ہی شاہستہ اور بڑا سنجیدہ ہے بتائیں ہم تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاو کھائیں گے اہباب فاتحہ ہوگا پلاو کھائیں گے اہباب فاتحہ اور ابھی حضراباد کے ایک شاعر ہے احمد انہوں نے لکھا اچھا ایسے شاعر زامین بھائی نے تو بہت اچھا ہم نے تخلص رکھا لیکن اکثر لوگوں نے اس طرح انہوں نے کہا خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہے یہ رکھ ساروں کو سر چڑھانا ایک مہورہ ہے خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہے یہ رکھ ساروں کو تو انہیں ظنفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے ہمارکہ ہے اچھا ہے واہ 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 کیا نکتہ پیدا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو زامین صاحب آپ سے میرا ایک سوال دیکھیں اب ان دونوں آپ جو سوال ہم نے کیا ان سے ایک ایک تیسرا سوال پیدا ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ ان ان دونوں سوالوں کی روشنی میں آپ اردو شاعری میں تنزو مزہ کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ معاشر معاشر میں رو رما ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ تو یقیناً ادب کو متاثر کرتی ہیں اور نتیتاً جو ہے وہ نصر اور شیر بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تنزو مزہ کا مہیار بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ شیری تنزو مزہ کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ متعلیاتی علم اور تربیت کا بہت بڑا دخل ہے اور اگر شیر میں علم و تربیت کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہی دونوں ذوقِ سلیم اور نفاستِ طبع کی حابیادی کرتے ہیں اور اس کا ثبوت ہمیں اردو عدد میں تنزو مزہ میں جا و جا ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہنسی مزاق میں صرف ہنسی ہی ہو لے لیے تین چار تو اس کے بھی درجات کر دیئے گئے اور یہ درجہ بندی کیسی وجہ ہی تو کی گئی ہوگی کہ صاحب خندہ ذریلب کیا ہے ہنسی کیا ہے قیقہ کیا ہے تو اس یہ خوشی قسم ہے لیکن ان کے مدارج ہیں مختلف تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ان میں فرق ہے اور وہ جو فرق ہے آدمی کہ وہ وہی ہے جو کہ اظہاری رائے کے اندر آ گیا تھا جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس کا تنزو اور مزاقہ بزاتِ خود تو ان کے بھی آپ دیکھ لیے کہ تقریباً کتنے ہیں میرے خیال میں بارہ چودہ تو ان کی بھی اقسام ہیں ہنسی ہے قیقہ ان کو تو چھوڑ دی خوش آپ کے وہ ہے کیا کیا کہتے ہیں دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں بھائی مسکراہت ہے آپ کے یہ خوشگوئی ہے پھپتی ہے چکلا بازی ہے یہ تمام کی تمام کیا ہیں اس کے اندر پھر خدا آپ کا بھلا کرے یہ حضر ہے زٹل ہے پیرڈی ہے تحریف ہے تو یہ تمام چیزیں جہاں یہ درسل دیکھا جائے تو درجہ مندی نہ صرف کلام کی کر رہی ہیں یہ صاحبِ خلم کی بھی کرتی چلی آ رہی ہیں کہ کون آدلی کونسی سر اس کو کیسے نبھا رہا ہے تو یہ یہ ہیں جو تمام کی تمام چیزیں اور جب ہم اگر اس کا وہ دیکھنا چاہیں کہ بھائی کس طریقے سے جہاں اس کو ہم موجودہ دور میں دیکھ دیں تو موجودہ دور میں بھی ہمیں ایک چیز جو ہے دیکھنی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ صاحب اگر خوشتابعی خوشتابعی اگر ایک فرحد بخش حدود کی اندر اندر رہتی ہے تو پھر تو بہتر ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں مادر جی سے جو ملی ہیں وہ ابھی تک کیری آن کر رہی ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب سترنی اور اٹھارنی صدی کے اوائل ہی میں تنظر مزا نے تعمیری ذریعے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک طور پر استعمال اس کا شروع ہو گیا وہ باہر میں رقابہ تو انہیں اس کو اور ہوا دی اور اس کی مثالیں جعفر زیتل وغیرہ کی موجود ہیں حالانکہ اگر آپ جعفر زیتل کو دیکھئے تو اور انگریب کے ویٹوں کی جو لڑائیوں ہیں انہوں نے جو جنگ نامہ لکھا تھا بڑے اچھی چیز لکھی تھی اس نے بہت اچھی چیز لکھی تھی لیکن سوال یہ کہ ان کا اپنا انجام کیا ہوا باتل کر دیا گیا زمانے میں شاید ایکسیپٹیٹ نہیں تھا وہ انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں ان کو مزہ سودا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سودا کا ایک بہت بڑا نام ہے جس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن بعض دوائے جو جسم کی چیزیں کے پر ان سے منصول ہوگی کہ ان کا بہت ہی انتہائی زام بھرا جملہ لانا تو میرا قلم دعوات اس بڑھوئے نے مجھے سمجھا کے آئے تو یہ چیزیں میں ایک لفظ انسان کی ذہنی سطح کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو مجھے اس سے تو ڈر نہیں لگتا کہ یہ کہاں کھڑا ہے مجھے سوڑا لگتا ہے کہ یہ آئندہ کہاں جانے والا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ سلسل جو آگے بڑھتا ہے تو بھر ہاں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں مسئلہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انیسی صدی کے وست میں اور یہ آپ کے کوئی بیس کی صدی کی پہلی تہائی تک پھر دو بڑے نام سامنے آتے ہیں اکبر علابادی کا آتا ہے سید مقبول حسین ذریر صاحب لکنوی کا نام آتا ہے یہاں پر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ ایک مسئل تبدیلیاں آتی ہے موضوعات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے اور فکر میں ایک نمائی تعمیر اور صلاحی پہلی نمرا رہونی شروع ہو جاتے ہیں اچھا اکبر علابادی کا یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے سیاتھی اور غیر سیاسی تنز و مزاق کے لیے آج تک تو ان کا کوئی سانی آیا نہیں اردو شاعری میں لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب سی بات کیا تھی یہ قدرت کی ودیت تھی کہ اس کو مزاق نظر مزاق کو چھوڑ کر ان کی جو سنجیدہ شاعری تھی اور جو کہ ان کی جوانی کی تھی اس میں جو غزلیں کہیں ہیں ان غزلوں بھی ان کی وہ شوخی وغیرہ بہت ظاہر ہو رہی تھی ان کی ایک غزل ہے ان کی انیس سال کی عمر کی غزل انیس سال کیا عمر ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو جو مزامین باندھیں مگر اس کے اندروں کی شایستگی اور میار سخن دیکھ لیجئے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے لہجہ دیکھ لیجئے نہیں ملتے اب اور وہ یہ کہا تھی انیس سال کی عمر کے نوجوان کی اور وہ تھا کہ ان دنوں یار کے کچھ ذہن نشی اور بھی ہے ان دنوں یار کے کچھ ذہن نشی اور بھی ہے جانتا ہے کہ نشست ان کی کہیں اور بھی ہے اور ایک دل تھا صدیہ اور کہاں سے لاؤں ایک دل تھا صدیہ اور کہاں سے لاؤں جھوٹ کہیے تو میں کہہ دوں کہ نہیں اور بھی ہے جھوٹ کہیے تو میں کہہ دوں کہ نہیں اور بھی ہے کیا شوقی ہے اور نازے بیجا نہ کیا کیجئے ہم سے اتنا آپ حفاظیں کیے یعنی آپ کے تہذیب اور معاشر کی اکاسی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ نازے بیجا نہ کیا کیجئے ہم سے اتنا اسی انداز کا اتیارِ حسین اور بھی ہے اسی انداز کا ایک یارِ حسین اور بھی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کہیو اس غیرتِ لیلہ سے یہ پیغام سبا کہیو اس غیرتِ لیلہ سے یہ پیغام سبا پہلوے قیس میں ایک دشت نشین اور بھی ہے کیا بات ہے آپ سمی ہے اچھا پھر اس کے بعد ان کا ایک شعر ہے ہے تو نوجوان نسلوں کے لیے پتہ نہیں مجھے پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں لیکن میں پڑھوں ہماریاں کوئی بچہ نہیں بٹا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ بوسہ جو نہیں دیتے تو میں دل کیوں دوں اچھا ہے آپ بوسہ جو نہیں دیتے تو میں دل کیوں دوں ایسی باتوں میں میری جان مروت کیسی ایسی باتوں میں میری جان مروت کیسی تو یہ جو تمام چیزیں تھی یہ اس دور کی تھی اور یہ ہم بات کریں ستری سترمیہ اور اس صدی کی پھر اس کے بعد پھر جو ہم ان کو دیکھتے ہیں آپ کے اگلی صدیوں میں ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کن کے نام آجاتے ہیں زریف لکنوی کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہر قسم کی شاعر ہی کی لیکن اس کے در تنظر مزا کو جو میار انہوں نے اپنا رکھا وہ انہوں نے ایسا رکھا کہ میرے خیال میں آج کی دور میں وہ بھی نہیں ملتا مجھے یہ یاد نہیں آرا کچھ ان کا کلام لیکن میں نے کہیں شاید وہ نوٹ کیا تھا وہ تھا کہ یار مقتل میں کبھی خواب گہے ناز میں ہے اور یہ خیال رکھئے کہ یہ وہ دور تھا جب مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا تو کہتے ہیں کہ یار مقتل میں کبھی خواب گہے ناز میں ہے ہے مذکر کے معنس یہ ابھی راز میں ہے ہے مذکر کے معنس یہ ابھی راز میں ہے اور دوسرے شرم ایک جگہ کہتے ہیں کہ ماشوق کا حسین تو ہونا ہے لازمی ماشوق کا حسین تو ہونا ہے لازمی اب بحث جس قدر ہے وہ مادہ و نرم ہے محشوب کا حسین تو ہونہ ہے لازمی اب بحث جس قدر ہے وہ مادہ و نرم ہے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں کیا امدہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاپٹر اگرام صاحب زبان کی مہاورے کی کیا خوبصورت مہاورہ باندھا ہے کہتے ہیں کہ تیز رو ناکہ ہے تیز رو ناکہ ہے مجنون ناتوا مجبور ہے تیز رو ناکہ ہے مجنون ناتوا مجبور ہے اس پہ بھی لیلہ کا یہ کہنا کہ دلی دور ہے اس پہ بھی لیلہ کا یہ کہنا کہ دلی دور ہے سمجھے اچھاو پھر آپ یہ دیکھیں ایسے ایسے نئے نئے مزامینیں بھائی ذریف لکنیر کا یہ شیعہ دیکھیں کہ جس نے چوکھٹ پر تمہاری بیچ ادھر میں جان دی جس نے چوکھٹ پر تمہاری بیچ ادھر میں جان دی اس کی قبر اندر بنائی جائے یا باہر بنے اندر اور باہر پہ ان کا بھی شیر بہت ہی خوبصورت مجھے یاد آ رہا ہے کہنا میں ہمارے ضمیر جعفی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاقے دی جی باہر دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاقے دی میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھلا اندر کھلا ایک سن لیجے کہتے ہیں کہ رقیب جان کے پھرتے ہیں اس کی دم کے ساتھ رقیب جان کے پھرتے ہیں اس کی دم کے ساتھ جناب قیس کو ناقے کا اعتبار نہیں جناب قیس کو ناقے کا اعتبار نہیں اور یہ آخر میں انگئے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں تغذل بھی بہت پیارا ہے اور قیامت کی شوکی ہے اس کے اندر مضمون کا ایسا اچھا باندھا ہے نظریف لکھنیو نے کہتے ہیں گڑی ہوئی ہے نظر ان کے روح رنگی پر تصور کیجئے کہ گڑی ہوئی ہے نظر ان کے روح رنگی پر نئی شاخ لگا دی گلاب میں میں نے واہ 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 یہاں شیئر ہے واہ 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 گڑی ہوئی ہے نظر ان کی روح رنگی پر نئی شاخ لگا دی گلاب میں میں نے ضرور بھائی واہ 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 خوبصورت میں ذرا سا اس کو اب تھوڑا سا آگے میں بڑھاؤں گی ہاں نہیں جائیے ہاں بلکل نہیں یہ یقین مانیے کہ طبیعت یہ چاہیے کہ آپ کہتے رہے اور ہم سنتے رہے نہیں نہیں ہمیں وقت ہوئی دیکھنا ہے تو اب اس میں ایک ابھی آپ نے اچھا یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ کو جو ووچ کر رہے ہیں یا اس وقت ہمارے جو یہاں پر جو ہمارے سامعین ہیں ان میں بہت سارے اس وقت شورہ بھی موجود ہیں اور ان میں کچھ شورہ ایسے ہیں جن کو ہم نووارد اگر نہ کہیں تو کم از کم نوجوان تو ضرور کہیں گے جی آپ کیا کہیں گے کہ تنزو مزہ کے شیری میدان میں نوواردوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے کوئی خیال ہے آپ دینا چاہیں گے میں اتنا کہوں گا کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ چونکہ معاشر بدلتا ہے اور سب کے ساتھ اخلاقی سماجی سیاسی اور معاشی ضرور حالی جب شکار ہوتا ہے تو میں یاد ایک علام بھی ہوتا ہے لیکن جہاں تک کہ ابھی میں نے جیسے کچھ مثالیں دی ہیں کہ اساتذہ کو پڑھیں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کیسے کیسی نازک مقامات سے وہ کیسی کامیابی سے شستگی اور شائستگی سے گزر گئے ہیں تو اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ بہت بڑا سبق ہے دوسری چیز جو ہے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھئے کہ ابھی جیسے کہ میں تنس کی اور مزاہ کی اور اس کی لفظہ اشیر کی کچھ وضاحتیں کر رہا تھا تو اس کے اندر اسی جو ہے نوٹ کرنے کے خوابیل وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہیے ایک مقصد کے تحت تو کہیے لیکن آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ داد و تحسین حصول کرنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ داد و تحسین کو پیش نظر رکھے کہیں گے تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے آپ کا مقصد جو ہے وہ میار نہیں رہ جائے گا پھر عوامی پسند اور ناپسند رہ جائے گی اور یہ جو جن حروف سے بنے ہوئے ہیں یہ الفاظ ان کے اندر بزاتے خود داد و تحسین کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا سمجھتا آپ اس کی سپریٹ پہ جائیے دوسری چیز میں یہ کہوں گا جیسے جو بھی کلام سنائے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک مفصل مضمون ایک مختصر ترین مصرے میں سمودہ ابھی ڈانکٹر صاحب نے بھی اس کی کافی آر دی تو اقتصار سے دلکشی کا کام لیا جائے کیونکہ توالت کلام جو ہے وہ سامے اور خاری کو بیزار وہ اس کی بلکل متحمل ہو ہی نہیں سکتی اور آخری جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے جو کہ لکھنے والوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے بجائے ایک سرسری نظر ڈالنے کے کیونکہ میرا ایک مضمون جو ہے ایٹیمالوجی میں حروف اور الفاظ کی تاریخ تو اب سوال ہی پیدا جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک سرسری نظر غلط کرنے کی عادت ڈالیے کہ اساتذہ نے کسی خاص مقام پر کوئی خاص لفظ استعمال کیا ہے تو کیوں کیا ہے جبکہ اس کے معانی اور بہت سے الفاظ موجود تھے کیا بات یہ اگر آپ کو فن آ گیا کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے بعض جو میں نے دیکھا ہے جو نوجوانوں کے کچھ کلام میں کہ جو چیز وہ یہ کہتے ہیں بس کیسے سے وزن میں آ جائے بہر میں آ جائے نہیں بھائی وہ وزن میں 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 چاہیے اور اگر وہاں کے مقابل لفظ نہیں مل رہا ہے آپ ہیر کو ڈسکارٹ کر دیجئے اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تعداد نہ بڑھائیے تو بس یہ مجھے بہت مختلف کیا اچھی بات ہے کیا اچھا پیغان ہے اور میں اپنے سامعین کو اور اس وقت یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہ تینوں شورہ زامین جعفری صاحب حشمت صحیل صاحب اور ڈاکٹر فخر اببہ صاحب یہ تینوں شورہ سے ہم آخر میں ان کا ایک ایک ان کے کلام کا ایک ایک حصہ بھی سنیں گے ذرا سا تو آپ کا بہت شکریہ زامین جعفری صاحب تھینکیو سو نائس افیو اور آپ نے بہت اچھے گفتگوی فرمائی اور ہم چلتے ہیں جناب حشمت صحیل صاحب کی طرف تو میں اگر یہ کہوں کہ حشمت صحیل صاحب عالم امریکہ کے معروف ترین شاعر ہیں تو بیجا نہ ہوگا پیشے کے ادبار سے آپ وکیل ہیں اور اپنے بارے میں کبھی کبھی خود فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوگئے شاعری میں مزا ہن کا میدان ہے شاعری ہم سب دیکھتے ہیں صاحب اسلوک نصر نگار بھی ہے آپ کی کتاب کرن کرن تبسم شاعری کا مجموع ہے یہ ان کے اپنے افواظ ہیں کہ 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 ایٹ اور کہ روڑا اکھٹا کیا اور دیوانی ہنڈیا پکار دی کیا خوبصورت جملہ تو یہ آپ کا وجہ ہے اور پھر ایک آخر میں آپ نے کتاب اور لکھی اور اس کا نام رکھا اپنے شکار اور آسیب اس میں کچھ اپنے ذاتی تجربہ اور کچھ ان کے ان سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو دوسروں کی تجربات ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب میں سمیٹ آئے اور بڑا خوبصورت عنوان رکھا ہے شکار اور آسیب ان دونوں کا آپس میں جو لنک ہے وہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس کا سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے تو خیر بار آپ کی یہ کتابیں ہیں اور آج ہم ہمارے درمیان میں اظہار کیا ہے کہ مزہ کے لکھنے والے بہت کم ہیں اور جس کا اظہار ابھی ہمارے اکرام صاحب نے بھی کیا تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہیں آپ اپنی کوئی رائے بتائیے کہ اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے میں اپنی رائے اپنی کتاب بختہ میں آخر میں میں ایک پیرگراف میں میں طبعا خوش رہنے والا آدمی ہوں ہمارے اردو عدب میں منشی سجاد حسین کے عوض بنج سے لے کر مستاق یوسفی اور دلاور فیزار تک مزاہیہ شاعر اور نصر نگار آپ انگلیوں پر گل سکتے ہیں جب کہ قنوطی عدب میں یار لوگوں نے سمندر پڑی ارے جناب میں نے تو عید کار تک پر حضن و یاس سے معمور اشار لکھے دیکھے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے کہ خوچ رہنا سواجی ضرورت ہے عمر خیام کی ربائیات دیکھا ہے یہ ضروری نہیں کہ عمر خیام کے کہنے کے مطابق سبزے پر ضرور کنارے بیٹھ کر کچھ پیا جائے اور ہر راہ چھہر خانی کی جائے یہ ضیادتی ہے لیکن بس مسرور رہنا چاہیے اسی طرح مسرور عدد اور مسرور انسانوں کی صحبت ہماری زندگی میں نئی خوشیاں لاتی ہے اس سے زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا حوثنہ پیدا ہوتا یہ نہیں کہ ہسنے سے سفید بال کانے ہو جاتے ہیں تو ہشمت صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے ابھی آپ سے ہمیں آپ کا کلام بھی سننا ہے اور میں اب اجازت چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر فخر عباس صاحب کی طرف چلوں دیکھئے ڈاکٹر فخر عباس صاحب آج کے نوجوان کی نمائند نوجوانوں کی نمائندے کی بھی فرما رہے اچھا آپ کی پیدائش میں اب ذرا میں تھوڑا سا ایک یہاں پہ آپ کا تعریف کرا دوں کہ آپ کی پیدائش میں ہے کا بڑا اہم رول رہا ہے آپ ڈیرہ میں پیدا ہوئے جو مامورہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا زل شیخ پورا لگتا ہے گزشتہ بیس سال سے لاہور میں ساکن ہیں دو ہزار چار میں علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور سے آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور وہیں درس و تدریس سے بھی واقصتہ ہیں شاعری کا آغاز آپ نے اپریل نائنٹین نائنٹی فائی میں کیا منفرد اسلوب میں سنجیدہ اور مذہیہ اشار کہتے ہیں میں نے دونوں آپ کے اشار دیکھے ہیں اور ان سے آپ کلام بھی سنیں گے ان کے عدبی اساسے میں میں نے جو محسوس کیا یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ شامل ہے اور آج کے دور میں تنزو مزہ کے شیری میدان میں نوجوانوں کے رجحانات کے بارے میں یا ان سے ہمارے سوالات رہیں گے تو ڈاکٹر فخر عباس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اس فورم میں خیر مقدم ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے خوبصورت اصفات میں میرا تعارف کروا ماشاء اللہ تھوڑی سی میں مزہ پیدا کرنی کی کوشش کی اس ہے کے حوارے سے تو چونکہ آپ مزہ میں کہتے بھی ہیں لیکن بہت شکریہ آج کی ضرورت جی آپ نے اس تعارف کو مزہ سے آپ نے اچھا مسجل کی ہے بہت شکریہ بہت انعید بہت انعید اور مجھے آپ کا ایک شیر بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ نیٹ کے پیکیج کو میں یوں خچ کیا کرتا ہوں نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں آج کے آج کے معاشرے کی پوری نمائندگی آپ نے اس میں کر دی اور دیکھیں کس قدر آپ نے اس کو پھیلا دیا مانوی ادبار سے بہت خوبصورت آپ شیر ہے لیکن میرا سوال ہے کہ سب زبانوں وٹ ہوتی ہے لیکن پنجابی زبان میں یا پنجاب میں بد درجہ اتم کہ لیجئے اس کو بہت وٹ ہوتی ہے بات بات میں مذہب کی بات کہہ دینا مذہب پیدا کر دینا یہ خوبصورت ایک اسٹائل ہے اس زبان کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہاں پہ شاعری بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ اردو میں ایک سے ایک نوجمان شاعر یہاں پر آ رہے ہیں جو مذہ میں بھی کہہ رہے ہیں سنجیدہ ہوئی لیکن آج کا چونکہ ہمارا موضوع وزہ ہے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس وقت مذہ میں رہے ہیں لیکن زیادہ سنجیدہ شورہ آپ کو ملیں گے مذہ کم دکھا جا رہے ہیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سنجیدہ زیادہ ہے ہمارے مذہ کے لوگوں کی کمی ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ اچھی گائیڈنس دستیاب ہے ہمارے پاس انبر مسعود صاحب ہیں انہام ملہ جاوید صاحب ہیں اور بہت سار اچھی بزا لینے والے ہماری یہاں کی مٹی میں بھی زرخیزی ہے لیکن یہ کہ زیادہ مسائیہ عطب جا ہے وہ پنجابی زبان میں تخلیق ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پنجابی زبان میں عبامی شاہدی اور مسائیہ شاہدی کرنے کی کافی اچھی روایت ہے لیکن اردو میں بھی لکھا جا رہا ہے اور ہمارے سینگلی ہمیں کرتے رہتے ہیں ہماری حوصلہ آفزائی کرتے رہتے ہمیں سکھاتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر جو مسائیہ لکھنے والے ہیں وہ سنجیدہ شاہدی کی طرف سے اس طرف آیا سنجیدہ شیئر کہنے والے جیسے کہ ابھی چھوڑی دیر پہلے میرا خیال زامن جعفری صاحب اشارت فرما رہے تھے اکبر اللہ آبادی کے حوالے سے کہ ان کی غزلوں میں جو شوخی ہے وہ ہمیں ان کی بات مزائی اکلام میں بھرپور انداز میں ایکسپریس ہوتی بھی نظر آتی اسی طرح جن لوگوں کو میں جانتا ہوں یا میں خود اپنے اگر شیئری سفر پر نظر توڑاؤں تو یہی ہے کہ میں جب سنجیدہ بھی کہتا تھا تو شوخی اور شرارت میرے مطنی نظر رہتی تھی سنجیدہ غزل بھی کہہ رہا ہوتا تھا تو اس میں بھی پانچ شٹا شیئر خالصتا مزاق ہو جاتا تھا تو بعد میں مجھے دوستوں نے بھی اس طرف میری توجہ دلائی اور میں نے خود بھی محسوس کیا اور ضرورت بھی کیونکہ مزاق میدان میں ابھی بہت بنجائش تھی نی آنے والوں کی اور اس میں اپورٹنیٹیز بھی اچھی تھیں تو میں نے اس پہ کلام کیا اور الحمدلللہ بھی ہے کہ میرا مزاہیہ کلام میں جاننا اور بیچاننا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیوں نہ ہم آپ ہی سے آج کے کلام کا آغاز کریں اور ہم آپ سے درخواست کریں کہ اپنے مزاہیہ کلام میں سے کچھ آج ہماری نظر حسامائی کیجئے لیے پروگرام پیش کرتا میری کوشش کی کردو کے چند تعداد آپ کی شدوں سے پیش کر تو ایک شیئر تو آپ نے سنا دیا سب کو اور اگر آپ اجازت دے تو میں دورا دوں اس شیئر کو بری سے آغاز کر لیتا ہوں نیٹ کے پیکج کو آپ شیر دوبارہ سنائیے کوئی مسئلہ نہیں میں تو صرف آپ کے تعریف میں سنا رہا بجی نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے ایک اور شئے دیکھئے میں نہ بن کیا بات ہے کیا کیا کامی اچھا نکالا ہے آپ نے واہ 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 اور مجھے ٹکرا دیا تُو نے فقط شاہر سمجھ راج مجھے مجھے ٹکرا دیا تُو نے فقط شاہر سمجھ کر آج میری نظمیں تیرے بچے سلیبوس میں پڑھیں تو پھر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب ایک دو قرآن کے ایک لاکھ غزل میں نے کہی ایک سال میں جی ایک لاکھ غزل میں نے کہی ایک سال میں میرا تو کچھ کمال نہیں اس کمال میں اچھا ہے واہ 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 ایک لاکھ غزل میں نے کہی ایک سال میں میرا تو کچھ کمال نہیں اس کمال میں ایک گز یونیورسٹی ہے گھر کے سامنے آتے ہے اس طرف سے مزامی خیال میں اچھا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ آشک مات ہو نا پوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں کھا بار انٹرنیٹ پر دیکھ کی آشک مات ہو نا پوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں کار میں بیٹھے دیکھی ہیں تصویر میری کار بھی ہو سکتا ہوں میں کار مکہنک بھی تو ہو سکتا ہوں میں nen کچین کی اندر مستق کی سیٹنگ کرتے کرتے دودھ اُبل کے گھ سکتا ہے چی forget ھوٹ بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑ سکتا ہے چھاپا بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑ سکتا ہے چھاپا کیج کھلاڑی ہو سکتا ہے بیٹنگ کرتے کرتے واہ 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 کیا بات ہے آخر میں دو کہ میں آپ کو یہ رزل سے سنا دیتا ہوں کہ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو پہلی لگتی ہو واہ پھول لگتی ہو مجھ کو کبھی اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ یک ملاجہ غدر سے دو اشارے کہ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو پہلی لگتی ہو بات کرتی ہو تو مصری کی ڈلی لگتی ہو اور کیسے سوٹن کو بھری بزم میں پہچان لیا ایسی باتوں سے جان ولی لگتی ہو کیا کہنا بہت شکریہ بہت آپ کی سماخرشی کی بہت شکریہ تو اب اس کے ساتھ ہی میں ہمارے حشمت صاحب حشمت صاحب کو کون نہیں جانتا اور حشمت صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنا ایک انداز ہے اور آپ بہت ہی اچھے شاعر ہیں ہمیں تو بہت ہی پسند آتے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک آت چیز جو ہے ہم حشمت صاحب سے بھی سنیں علم کے موتی دوشے سنیے علم کے موتی رول رہا ہے حکمت کے در کھول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے اور ایک بند اور سنیے نہیں آپ تو ماشا اللہ میں نے مزہ پیدا کرنے کی کوئش کی ہے لیکن جی فرمائیے تو اکثر یہاں مختلف دعاوں کے ایڈز آتے ہیں تو اس میں ایک میں لکھتا ہوا تھا کہ مرد کے جس میں ایک لاکھ رگوں سے زیادہ ہوتی ہیں تو میں نے اس پہ دو شیر بنا لیے مرد کے جس میں ہیں لاکھ رگیں یہی جذبوں کا تانہ بانہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا یہ کہ یہی کنٹرول کرتی ہے آپ کے غصے کو آپ کے مسرد کو آپ کے ہر جذبے کو یہی کنٹرول کرتی ہیں مرد کے جس میں لاکھ رگیں یہی جذبوں کا تانہ بانہ ہے اور صرف بیوی ہی جانتی ہے یہ کون سی رگ کو کب دبانہ آئے یہاں بات ہے واہ 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 اور ایک چھوٹی سے شہر اور ایک نظم چھوٹی سی نظم ہے ایک تھا فقیر جاتا تھا تو جو روز مانگنے مسجد کے اور مندر و گرجا کے سامنے ملتی تو تھی رقم بسر آقات کے لیے کافی نہیں تھی جو گزر اوقات کے لیے ایک دن چلا ایک دن پہنچ گیا وہ کسینوں کے سامنے اللہ کے نام پر لگا قیرات مانگنے جو آ رہے تھے جیب کو خالی کیے ہوئے وہ تو خود ہی صورت سائل بنے ہوئے لیکن جو آئے جیت کے پیسے لیے ہوئے چہرہ فروغے میں سے گلستہ کیے ہوئے روبے ہوئے تھے جسم و دلو جان شراب میں نئے ہاتھ پاک پرتے نپا تھے رداب میں دیکھا فقیر کو تو بڑا جیت کا خمار دیتا تھا کوئی تو کوئی دیکھا فقیر کو تو بڑا جیت کا خمار دیتا تھا کوئی ایک سائل کی بھوکی جھولی کو موں تک وہ بھر گیا آخری دو شیر ہے پیسے ملے فقیر کو ایک دم جو اس قدر بولا وہ آسمان کی جانب اٹھا کے سر تو بھی ہے خوب اے مرے رزا کے دو جہاں دیتا پتے کہاں کہ رہتا ہے تو کہاں بہت 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 شکریہ حشمت سویل صاحب اور میں اس کے ساتھ ہی اب جناب محترم زامین جاپری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے کلام سے کچھ حصہ ہمیں سنائیے اور اس محفر کو گلزار بنائیے اور آپ بہت منتظر ہیں سارے لوگ آپ سننے کے لئے مجھے یہ بتا دیجئے تین منٹ ہیں یا چار منٹ ہیں اب آپ آپ اس کو شروع کیجئے اور آپ کو سننے کے سب مشتاق ہیں آپ پڑھتے جائیے بس صاحب یہ ایک نظم سماعت فرما لیے کہ ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ عرصے سے جی کہ وہ آج شیر کہنا شروع کیا اور کل کتاب آگئی جی ہا بلکل اس کے بعد اس کی جہاں رسمیں اجراء ہوتی ہے پھر دماغ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ یہ انہیں حالات کی اکسی ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے تقریب اجراء کتاب جی اور جیسے میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ کلام میرا ہے لہن جائے میرے مرہوم چچا سید محمد جعفری کا ہے تاکہ میں چاہتا ہوں ان کا نام میرے زندگی میں میرے ساتھ ساتھ رہے ماشاءاللہ ہو رہی ہے منعقد تقریب اجراء کتاب ہو رہی ہے منعقد تقریب اجراء کتاب دوستو بام انا ہونے کو ہے کے ماں جناب لاہقے اور سابقے جو بھی ہوں تم کو دست آپ شائر شیدی سخن دانش ور عزت معاف الغرض وہ سب لکھو مجھ کو جو میرے دل میں ہے اور میرا شوق خود نمائی آخری منزل میں ہے واہ 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 الغرض وہ سب لکھو مجھ کو جو میرے دل میں ہے میرا شوق خود نمائی آخری منزل میں ہے اب عوام الناس میں ممکن نہیں میرا شمار لد گئے وہ دن کے جب ہوتا تھا میں یار یار واہ 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 اور اجڑا اجڑا سا نظر آنے لگا ہے یہ دیار ایک نئی دنیا سے وابست ہیں اب لیل و نہار اور سر چڑھا یہ پھول گلشن سے نکل جانے کے بعد بلبل شیری نوا کا عشق ٹھکرانے کے بعد آہ زہ دوسروں سے خود پر اب مضمون لکھ واوں گا میں جی دوسروں سے خود پر اب مضمون لکھ واوں گا میں بلکہ ان کے نام سے خود لکھ کے چھپ واوں گا میں آہ واہ واہ ہو سے آہ اور نمائی ایسے مجموعوں کی کر اور سرخیاں کہہ کہہ کے اخباروں میں لگواہوں گا میں اور سینہ چاک آنے چمن میں سے ہے اب یہ سینہ چاک بلبلیں اصلاح لیں گی مجھ سے باسد انہماک اور صاحب ایسی ویسی کوئی محفل ہو تو ٹل جاؤں گا میں ایسی ویسی کوئی محفل ہو تو ٹل جاؤں گا میں اور ہو جہاں مطلب وہاں پر سر کے بل جاؤں گا میں ہو جہاں مطلب وہاں پر سر کے بل جاؤں گا میں اور جوہر قابل کہیں دیکھوں تو جل جاؤں گا میں جوہر قابل کہیں دیکھوں تو جل جاؤں گا میں اور گر ستائش دل نے کی بھی تو سنبھل جاؤں گا میں گر ستائش دل نے کی بھی تو سنبھل جاؤں گا میں اور ہو نہ جائے کوئی نا آموز بلکل بے لگام اس لیے میں داد میں رکھوں گا خاصی روک تھام کیا بات ہے کیا بات ہے اور صاحب شائران شہر کا کر دوں گا میں جینا حرام شائران شہر کا کر دوں گا میں جینا حرام پنجائے تنقید سے نوچوں گا ہر ایک کا کلام اور کنجے ازلت ڈھونڈ لیں جن کو فکر ننگو نام اور جو ننگے عدب ہیں خوش رہیں کر کے سلام اور بس نہ چلنے دوں گا کوئی ناخنے تدبیر کا اور کاغذی تک اب نہ ہوگا پیرہن تصویر کا اور صاحب یہ آخری بند ہے کہ یہ بھی ایک امکان ہے کہ انجمن سازی کروں بہت اچھا ہے یہ بھی ایک امکان ہے کہ انجمن سازی کروں کچھ یتیم العقل ڈھونڈوں پھر انہیں رازی کروں اور بازی گاہ علم و فن میں شعب دا بازی کروں اور جب ضعیفی کچھ نہ کرنے دے تو غم ماضی کروں اور باز که ترسد روزگارش پست اقبالی کند اور بات یون پیرا شود گویند دلالی کند اور باز کترسد روزگارش پست اقبالی کند اور باز کترسد روزگارش پست اقبالی کند اور بات یون پیرا شود گویند دلالی کند اور باز کترسد روزگارش پست اقبالی کند اور باز کترسد روزگارش پست اقبالی کند اور باز کترسد روزگارش پست اقبالی کند یاد ہے آپ کو قطع آپ کا کہ بتائیے کوئی حد ہے دروگ گوئی کی آپ کچھ آپ ہی کہیں کریں جی اب نگاہ برک لگے اور دل کباب لگے کچھ وہ تو سامنے نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک بہت مختصی سے پانچ شیعروں کی مزائیہ غزل ہے کہیں تو وہ سنا دیتا ہوں انائیت 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 ضرور ضرور وہ سنا دیتا ہوں یہ آج کل کے رنگ میں ہی ہے جی 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 کہ صاحب جیسے میں عشق سمجھتا تھا جی آہا جسے میں عشق سمجھتا تھا درد سر ہی رہا جی قیامے کوچہ جانا بھی مقتصر ہی رہا آہا کیا مصرہ ہے قیامے کوچے جانا بھی مقتصر ہی رہا واؤ اور طلا تھا مارنے مرنے پہ بے وقوف رقیب آہا طلا تھا مارنے مرنے پہ بے وقوف رقیب میں احتیاط کا عادی ہوں اپنے گھر ہی رہا بہت اچھی احتیاط ہے طلا تھا مارنے مرنے پہ بے وقوف رقیب میں احتیاط کا عادی ہوں اپنے گھر ہی رہا اور کل ایک حسین کا مہمان آج دوسرے کا کل ایک حسین کا مہمان آج دوسرے کا ذہے نصیب میرا دل بھی دربدر ہی رہا اور صاحب تمہارے ہجر میں اتنا تھا گھر سے دل بیزار بلایا شام کسی نے تو رات بھر ہی رہا تمہارے ہجر میں اتنا تھا گھر سے دل بیزار بلایا شام کسی نے تو رات بھر ہی رہا اور اس کا مقتہ ہے کہ کسی حسین کو ہوا تک نہیں دی دوسرے کی کسی حسین کو ہوا تک نہیں دی دوسرے کی دیارِ حسن میں زامن میں محتبر ہی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت نوازش بھئی پروفیسر اکرام الدین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن میں غائبانہ ان کا شکریہ دعا کروں زامین جعفری صاحب آپ کا میں شکریہ دعا کرتا ہوں حشبت سوید صاحب آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور جناب ڈاکٹر عباس صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت کافی رات ہو چکی ہے اور اپنے تمام ان ساتھیوں کا جنہوں نے آج اس پروگرام کو یہاں تک لانے میں مدد کی ہے ان کا بھی بہت شکریہ کیونکہ ان کی مدد کے بغیر ہم یہ پروگرام کر نہیں سکتے اور تمام ان سامائین کا جن کی وجہ سے رمو بو ہے جن کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں رونک ہے جن کی وجہ سے ہمیں حمد رہتی ہے کہ ہم آئندہ بھی یہ پروگرام کریں ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں ان کلمات کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ خوش رہیے اور اسی طریقے سے ہماری محفلوں کی رونک بنے رہیے خدا حافظ خدا حافظ امین بھائی اگلا پروگرام بھی یہ نوانس کر دیتا ہے نا اگر چانس ملی اس میں آپ لوگ ابھی تک موجود ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ اگلے مہینے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بھی ہم نے لاہور سے ایک شخصیت کو لیا ہے یہ ہمارا فکر آف پان ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم کسی ایک شخصیت کو لے کے اس کے فن پر اس کی اردو خدمات کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس دفعے ہم نے لاہور سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے جناب سعود عثمانی صاحب تو یہ پروگرام ایک طریقے سے ہم اسے کوشش کریں گے کہ آپ کو اسٹیج پر جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اس کا لطف آئے دوسرا ہوگا جو آج کا فارمیٹ تھا وہ نہیں ہوگا یہ ایک پروگرام جو ہم عموماً اسٹیج بھی کیا کرتے تھے اب ہم اسے اس وقت آپ کے سامنے زوم پر لائیں گے اور امید ہے یہ پروگرام پچیس اکتوبر کو ہوگا ہمارے پروگرام کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہر چوتھے اتوار کو کیا جاتا ہے کبھی کبھی کسی مہینے میں پانچ اتوار بھی ہوتے ہیں تو ہم چوتھا اتوار امفیس کرتے ہیں خیال رکھئے تو اگلا مہین پروگرام پچیس اکتوبر کو ہوگا اگر آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے تو ہم آپ کے بڑے ممنون رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی اطلاع ہم دہتے رہیں گے اس کے فلائر اس کے پرموشن وہ سب آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے گائیں بگائیں بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ